چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ ہمارے تمام بائی اور بین خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے امان میں رکھیں ہم تو یہی دعا کرتے ہیں نماز شروع کرنے کے بعد جو سب سے پہلے چیز پڑھی جاتی ہے وہ ہے سبحانک اللہ جس کو سنہ بھی کہا جاتا ہے نماز جب ہم شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر تو سب سے پہلے یہی پڑھنا ہوتا ہے آج میں آپ کو یہ یاد کراؤں گا اور ہندی میں بھی آپ کو دوں گا انگلیش میں بھی دوں گا تاکہ جو ہمارے بھائی اور بہنیں قرآن نہیں پڑھے ہوئے ہیں وہ سبحانک اللہ یاد کر لیں میری یہ چھوڑی کوشش ہے بس مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا وضو کیسے کرنا ہے اس کا وضو کے تمام مسائل اس ویڈیو کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے رکھا ہے غسل کیسے کرنا ہے اس ویڈیو کا بھی لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے رکھا ہے اور نیت کیسے کرنی ہے کیونکہ نماز شروع کرنے سے پہلے نیت کا مسئلہ آتا ہے ہم لوگ بہت دو لشتے ہیں نیت کیسے کریں وہ پوری ڈیٹیل سے میں نے بیان کیا ہے ڈیٹیل کے ساتھ اس کا بھی لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے رکھا ہے اس کو بھی چیک کر لیں اب نیت ہم نے کر لی نماز شروع کر لی نماز شروع کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر جب ہم ہاتھ بانتے ہیں تو سب سے پہلے سبحانک اللہ پڑھی جاتی ہے اس کو سنہ کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے اس کو سنہ کہا جاتا ہے اچھا ایک بات یہ یاد رکھئے گا کہ جب بھی نماز شروع کریں گے ہم چاہے وہ نفل ہو چاہے وہ سنت ہو چاہے وہ فرض ہو کوئی اسی بھی نماز ہو نیت بانتے ہی سب سے پہلے جو چیز پڑھی جائے گی وہ سنہ ہے اس کو سنہ کہا جاتا ہے سبحانک اللہمہ یہ سب سے پہلے پڑھ جاتی ہے جن بھائیوں کو یاد ہے وہ اپنے یاد کیے ہوئے کو میرے سے میچ کر لیں جن بہنوں کو یاد ہے تو وہ اس میں نہ رہے کہ بھئی یہ چیز تو ہمیں یاد ہے چلو ویڈیو کو اسکپ کر دیا آپ میں جو جیسے پڑھا رہا ہوں میں ساری جیسے پڑھاؤں گا اپنے پڑھے ہوئے کو میرے سے میچ کر لیں کوئی غلطی ہو تو اس کو دور کر لیں اور اگر صحیح ہے تو کوئی بات ہی نہیں اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر عدد کریں تو نیت اچھا یہ سنہ جو ہے یہ نماز شروع کرنے کے بعد صرف پہلی رکعت میں پڑھ جائے گی بس ہم نے نماز شروع کری اللہ اکبر جب ہم نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے تو سب سے پہلے ہر نماز کے پہلی رکعت میں سب سے پہلے ہم سنہ پڑھیں گے سبحانک اللہ پڑھیں گے اچھا کچھ بھائیوں اور بہنوں کے کمنٹ تھے نہیں پڑھ جائے گی فرد آپ پڑھ رہے ہیں تب بھی سنتیں پڑھ رہے ہیں نفل پڑھ رہے ہیں تب بھی کوئی سی بھی نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو سب سے پہلے سنہ پڑھ جائے گی اب آپ سکرین پر دیکھیں میں آپ کو پڑھا رہا ہوں میں نے یہ ہندی میں کمپیوٹر سے ٹائپ کیا ہے صرف آپ لوگوں کے لئے تاکہ آپ لوگ سیکھ جائیں مجھے خوشی ہوگی اگر آپ واللہ مجھے خوشی ہوگی اور آپ لوگ پڑھیں گے مجھے ثواب بھی ملتے رہے گا آخرت میں ہو سکتا ہے بخششی سی وجہ سے ہو جائے یہ ہو نہیں سکتا بلکہ یقینی ہو جائے گی سکرین پر آپ دیکھیں اور یاد کریں سبحانک اللہم سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالا جدک و لا الہ غیرک دوبارہ میں بتا رہا ہوں دوبارہ سنیے گا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالا جدک و لا الہ غیرک اچھا یہاں غیرک کرنا ہے غیرک نہیں کرنا غیرک نہیں غیرک اچھا بہتر یہ ہے کہ غیرک پڑھیں آپ دوبارہ سنیے گا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالا جدک و لا الہ غیرک کسی کتاب میں آپ کو یہ بھی مل جائے گا و جل سناؤک و لا الہ غیرک و لا الہ غیرک سے پہلے یہ لفظ مل جائے گا تو اس میں کنفیز نہیں ہونا وہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے وہ صرف ایک لفظ بڑا ہوا ہے تو اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ کتاب میں اگر دیکھیں تو یہ لگ ہے کہ صاحب یہ تو الگ ہے وہ الگ ہے ایک لفظ کا فرق ہے بس واقعی سے میں دونوں نماز میں کوئی فرق نہیں ہے اچھا یہ پڑھنا سنت ہے سنہ پڑھنا نماز کے اندر یہ پڑھنا سنت ہے بائی چانس اگر ہم سنہ پڑھنا بھول گئے سبحانک اللہ ہم اگر پڑھنا بھول گئے تو نماز ہماری پوری ہو جائے گی سنت چھوڑنے کا ثواب ہمیں نہیں ملے گا کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اب سنہ پڑھنا اگر بھول گئے تو وہ سوچتے ہیں یہ توڑا دوبارہ نماز پڑھو تو یاد رکھئے گا سبحانک اللہ پڑھنا یہ سنت ہے اور نماز کے اندر اگر کوئی سنت چھوڑ جاتی ہے تو نماز کے اندر ثواب کم ہو جاتا ہے لیکن نماز مکمل ہو جاتی ہے خراب نہیں ہوتی ہے تو یہ میں نے آج آپ کو سنہ یاد کرائی ہے درخواست یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں بھائی خوب شیئر کریں ہر مسلمان تکی ویڈیو پہنچنی شاہیے تاکہ ہر ہمارے بھائی کو ہماری ہر بہن کو سنہ یاد ہو جائے سبحانک اللہ یاد ہو جائے اپنے گھر میں دکھائیے اپنے بچوں کو یاد کرائیے اپنی بہنوں بھائیوں کو ماں کو باپ کو سب کو یاد کرائیے کوئی بھی ہمارا مسلمان ایسا نہ ہو جس کو سنہ یاد رہنے سے وہ رہ جائے اس ویڈیو کو شیئر کریں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اگر آپ پہلی بار آئے ہوئے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ